ڈیر ویورز اینڈ لرنرز ہم ذرا مائکرو سوفٹ ورڈ میں مزید فیچرز دیکھتے ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پیج لے آؤٹ میں ہم دیکھتے ہیں انسرٹ بھی ہم نے تغریباً دیکھ لیا اس میں ہم نے ٹیبل دیکھ لیا اسی طرح پکچر ہے اگر آپ پکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں سے بھی کوئی بھی پکچر اٹھا کر مائکرو سوفٹ ورڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں یہ پکچر اٹھا رہا ہوں تو یہ بلکل سمپل ہے اور پھر جیسے ہی آپ اس پکچر پر ڈیبل کلک کر دیں یا نورملی اس کی فارمیٹنگ خدا جاتی ہے یہاں پہ تو اس کو اگر بارڈر وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں جیسے میں نے اس پر کلک کر دیا تو یہ بارڈر وغیرہ لگ گیا اس کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہٹا دیں اس سے فارمیٹنگ ڈیزائن وغیرہ اسے آٹا دیں نہیں تو بہت سارے فارمیٹ یہاں موجود ہیں 3D وغیرہ اسی طرح انسرٹ پہ آتے ہیں میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ لیں میں نے ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے کلپ آرٹ ہے کلپ آرٹ کو دیکھتے ہیں بعض اوقات ہمیں کچھ چوٹی چوٹی پکچرز وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے کارٹون سٹائل کی یا ٹریسنگز کی یا ڈائیگرامز کی تو all media types clip art organized clips پہ کلک کر دیتے ہیں یہاں پہ ایک option ہے اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں ہمارے پاس بہت سارے clips ہیں یہ جو menu ہے میں ذرا اس کو دیکھ لیتا ہوں office collection پہ double click کر دیں اور یہاں کسی بھی folder پہ کلک کر دیں تو اس میں بہت سارے وہ ہیں clip arts ہیں کوئی بھی clip art اگر آپ اٹھانا چاہیں تو آپ اٹھا کے اپنا document میں adjust کر سکتے ہیں جہاں آپ کو جس چیز کی ضرورت ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ انتہائی simple کام ہے یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے rocket science وغیرہ نہیں ہے نہ کوئی خاص طریقے کی ضرورت ہے اچھا health care چلیں ہم ایک پہ try کر لیتے ہیں یہ میں اٹھا لیتا ہوں copy کیا اور copy کرنے کے بعد یہاں آکے control v press sorry control z نہیں یہ میں نے select کیا ہوا ہے اچھا copy کیا میں نے اور اسی کو میں paste کر دیتا ہوں لیکن کہاں پہ یہ copy to collection copy to clipboard آنا چاہیے تھا copy اور control v ٹھیک ہے آ گیا control v میں نے press کر دیا اب اس پہ double click کر دیں اس پہ تو دیکھیں اس کی formatting کھل جائے گی اور یہاں سے آپ ایک ہے position کس طرف آپ رکھنا چاہتے ہیں page کے بیچ میں right side پہ left side پہ یا جدھر بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی text wrapping یہ بہت ضروری ہے square کر دیں tight کر دیں behind text کر دیں in line with text کر دیں تو بھی ٹھیک ہے اب دیکھیں میں یہاں اگر text لکھوں گا میں لکھتا ہوں sorry keyboard change کر کے لکھتا ہوں text editing with picture ctrl c دبایا اور ctrl z یہ میں نے کچھ text لکھ دیا میں اس کو select کرتا ہوں double click کیا selection پہ اور text wrapping میں آ گیا square یا tight کرنا ہے tight پہ click کر دیا تو دیکھیں جہاں جہاں تک یہ picture ہے اس کے borders پہ دیکھیں border کے برابر برابر سے ہی text آگے کی طرف جا رہی ہے اسی طرح double click کر دیں آپ کسی بھی style میں اس کو رکھ سکتے ہیں آپ نے newspaper میں دیکھا ہوگا behind the text کا مطلب ہے text کے پیچھے رکھ دیں اس کو text اس کے اوپر آ جائے گا front of text کا مطلب ہے text پیچھے چپ جائے گا اور یہ picture یا clip art یہ picture اور clip art دونوں پر یہ apply ہوتی ہیں یہ options اچھا top and bottom پہ click کر دیں تو text اس کے اوپر یا اس کے نیچے آئے گا یعنی اس کے اوپر بھی آ سکتا ہے نیچے بھی through پہ click کر دیں تو یہ text میں سے اسی طرح پاس ہوگا جس طرح ہم نے square یا tight پہ اس کو رکھا تھا inline with text پہ click کرو تو یہ text کا حصہ بن جائے گا ٹھیک ہے square پہ click کر دیتے ہیں square ٹھیک ہے اس کو آپ اٹھا کے درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں دائیں بائیں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اور کچھ خاص نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا دوں بس اتنا ہی کافی ہے اس میں مزید ہم چلتے ہیں میں enter دباتا ہوں اور sorry insert میں دیکھتے ہیں shapes یہ کچھ shapes ہیں اس میں آپ کو بعض وقت rectangle چاہیے ہوتا ہے box بعض وقت elliptical tool یا oval tool چاہیے ہوتا ہے بعض وقت rounded rectangle چاہیے ہوتا ہے بعض وقت triangle وغیرہ یہ بہت سارے tools ہیں کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں اور ان tools کو لے کے آپ اس کا drawing بنا سکتے ہیں جیسے میں یہ لے لیتا ہوں oval call out اور یہاں سے یہاں تک میں بناتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے بنا دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اندر آپ text بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے oval call out tool for text editing آپ کچھ بھی لکھ دیں بھائی control z یہ کیا مسئبت ہے میرا keyboard جو ہے ابھی copy کرنے کے لئے بھی مجھے دس بار c پریس کرنا پڑا keyboard change کرنا ہوگا اچھا space دبا کے nai control z اور z ٹھیک ہے یہ آپ جتنی بار بھی لکھیں گے text nai صحیح نہیں ہے editing end صحیح ہے ٹھیک ہے یہ ایسے ہی آئے گا اس سے آگئی text نہیں جائے گا تو اس کے اندر آپ text بھی لکھ سکتے ہیں پھر اس کو اٹھا کے آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی میں delete کر دیتا ہوں مجھے نہیں چاہیے insert پہ کلک کر دیتے ہیں اور shapes میں یہ سب دیکھ لیں اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے اچھا smart art پہ کلک کر دیں لیکن پہلے میں اپنا cursor end پہ لاتا ہوں پھر smart art پہ کلک کر دیتا ہوں smart art میں یہ ہے کہ آپ کو مختلف قسم کے chapters وغیرہ میں سمجھانے کے لئے یہ وہ چیز ہے ٹھیک ہے تو جیسے ایک example میں یہ لیلتا ہوں یا ان میں سے کوئی ایک دیکھتے ہیں hierarchy یہ ہی جدول لے لیتے ہیں table کہا چلا گیا cycle اور hierarchy میں یہ لے لیتا ہوں میں اس پر کلک کر دیا ہو کے پریس کر دیا ٹھیک ہے میرے پاس یہ بن گیا یہ پہ اب چاہو تو یہاں پہ direct editing کر سکتے ہو ٹھیک ہے لکھ سکتے ہو چاہو تو یہاں سے text لکھ ٹھیک ہے یہاں میں لکھ لیتا ہوں man than نیچے آتا ہوں یہاں پہ تو جہاں میں text editing کرتا ہوں یہاں پر وہی box highlight ہو جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ مزید boxes بھی add کر سکتے ہیں sub menu ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں نیچے آتا ہوں اس میں sub menu میں menu one اور sorry menu two اچھا اس کے بعد نیچے یہ دوسرا جو sub heading ہے اس میں ڈال لیتے ہیں sub two oh sorry control z sub two میں نے tab دبایا تو tab کی مدد سے اس نے ایک اور sub menu جو ہے وہ insert کر دیا اچھا اس کو آپ اردو میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کا document اردو میں ہے تو یہ پورا آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اور جو بھی highlighted ہے یہ میں لکھ آپ اگر میں اگر normal page پہ klik کروں گا تو یہ جو میرا table ہے یہ automatically apply ہو جائے گا تو یہ وہ table ہیں جس کی مدد سے آپ کسی چیز کو define کر سکتے ہیں کسی chapter کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں اسی طرح میں insert میں آتا ہوں smart art chart ہو گیا میں نے chart بنانا ہے chart مختلف خسم کے ہوتے ہیں آپ نے کسی بھی design chart بنانا ہو تو آپ یہاں سے chart بنا سکتے ہیں بہت سارے chart ہے پائی chart ہے بار chart ہے اور اسی طرح line chart ہے جس graph paper یا graph column ہے column graph بنا سکتے area graph بنا سکتے x y scatter بنا سکتے ہیں stock وغیر جو بھی آپ ضرورت ہے document میں وہ آپ یہاں سے select کر کے ok press کر دیں وہ آجائے اور اس کو edit کر دیں اچھا اس کے بعد کیا ہے hyperlink یہ چیز سمجھنے کی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے یہ زیادہ تر ہوں ان تین words کو select کر کے میں نے hyperlink پر کلک کر دیا اور اس کو میں کسی اور document کے ساتھ یا کسی ویب سائٹ کا link اٹھا کر یہاں پر copy paste کر سکتا ہوں میں اس کو chapter کے نام سے document ہے اس کے ساتھ link بنا دیتا ہوں اوکے ٹھیک ہے بن گیا اب بٹن دبا کے رکھتا ہوں کی بوڈ سے میں نے دبا کے رکھا یہاں میں جیسے آتا ہوں تو یہاں پر دیکھو hand بن جاتا ہے اور میں mouse سے click کر دیتا ہوں ایک 8-10 lesson پیچھے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں تو یہ document اس link سے کھل گیا ٹھیک ہے اس طرح کے link ہوتے ہیں اور جب اس link کو ہم نے visit کیا تو visit کرنے کے بعد اس کا color change ہو گیا اچھا insert میں مزید ہم bookmark وغیرہ پڑھیں گے cross reference بھی پڑھیں گے تو next lesson تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ